اب تو چھو سات منٹ سمیہ ہے سوا سواپتی جی ہم بتا دیتے ہیں رکھئے سواپتی جی آج سدن میں پردھان منٹری جی دوارا بسواس پرستاؤ حاصل کرنے ہے تو موک کیا گیا ہے اس سے دیش کی جنتہ کے مند میں ایک بیچائنی پھجی ہوئی دیش کی جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر اس تیرہ مہینے کے عوضی میں اٹل بیہاری باج پہی کے نیترط میں جو کیندر میں سرکار بنی ہے کون سا ایسا کارج کیا ہے جس کے چلتے بیپرچ کا بار بار حملہ سرکار کے اوپر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر تاکہ اس سرکار کو اپردست کیا جائے یہ دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے سواپتی بیچائن بیچائن ہونے کی جورت نہیں ہم بتا رہے ہیں دیش کی جنتہ آج ٹی بی پر سدن میں سبھی دل کے نیتاؤں کے بھاسن کو بھی سن رہی ہے ہم بھی بھاسن سن رہے تھے بیپرچ کے نیتا سرد پوار جی کے لالو جادو جی کا انہیں لوگوں کا بھاسن سن رہے تھے لیکن اس بھاسن کے کرم میں کہیں سے یہ بات سامنے نہیں آئی جس سے لگا ہوکی سرکار کے اوپر کوئی آروپ لگایا گیا دیش کے جنتہ کے من میں جو بیچائنی ہے سدن کے مادہم سے سمادھان نہیں کیا جا رہا ہے اس لیے سماپتی مہدہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آخر آج جو اے بیسواس کامت حاصل کرنے کا نوبت آیا ہے جیلیلیتا جی کے سمرتھن واپس لینے کے وجہ سے مجھے تو لگتا ہے کہ میں کسی بھرے پت کے لوگوں پر کوئی کمنٹ کرنا نہیں چاہتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ راشت پتی بھون کچھ دنوں سے راجنیت کا کندر بندو بنتے جا رہا ہے میں کچھ نہیں کر رہا نہیں نہیں یہ بات پروسیڈنگ میں نہیں جائے یہ بات پروسیڈنگ میں نہیں جائے نہیں جائے یہ نیم سمت نہیں ہے بولنا میں نے راشت پتی جی پر کوئی کمنٹ نہیں کیا ہے کوئی اس میں ترک کی گنیایس نہیں ہے اس میں کوئی ترک کی گنیایس ہے بلکل جو میں کہا رہا ہوں پس پہی کہا رہا ہوں سواپتی مہدہ اس لیے کی صدنگ چلتا ہو جس میں بیتیے بجت سامنے ہو سرکار یہ مان کر چلتی ہو کہ ہم بہمت میں ہیں بہت سے اسے موقع آتے جس میں سرکار کو اپنا بہمت ثابت کرنے کا اثر بھی ملتا لیکن اس پرستیتی میں کسی دباؤں میں بہمت ثابت کرنے کی بات میں نہیں مانتا ہوں کہ کسی دھنگ سے یہ اوچیت ہے آج بے چینی ہے بھی پکش کے لوگوں میں راشتریے ایجنڈا بنا کندر سرکار کے گٹھ بندھن کے لوگوں کا راشتریے ایجنڈا کے مادہم سے سرکار نے ایک نیت نردھارن کیا نیت نردھارن کیا گاؤں کے گریبوں کے اتھان کے لیے نیت نردھارن کیا سیما کے سرکچہ کے لیے نیت نردھارن کیا بیدیش سے مدھر سنبندھ بنانے کے لیے اور اس پر کندر سرکار نے پہل کرنا بھی شروع کر دیا جس کے چلتے بے چینی بڑھی سب سے زیادہ کانگریس کے لوگوں میں اور اسی بے چینی کا پرنام ہمارے گٹھ بندھن کے پرکی سوہیوگی جی لیلیتا جی کا سمرتھن واپسی بھی ہے آخر سمرتھن واپسی کا قارن اور چیک جو ان کے دل کے لیڈر بول رہے تھے کوئی اسپسٹ روپ سے نہیں بتا رہے تھے لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا آروپ ہے بھارتی جنتہ پاٹی اور گٹھ بندھن کی سرکار پر کیا یہی آروپ ہے کہ تیرا تیرا مہینوں کے ساسن میں سب سے پہلا اور سب سے مجبوط اپلپ دھی جو آج آجادی کے بعد سے کاویری جل بیباد کا سمسطہ اس دیس میں چل رہا تھا اور کتنے پردھان منتری آئے کتنے پردھان منتری گئے لیکن کسی نے اس کے سمدھان کا راہ نہیں دوڑا اس سمدھ میں اونچ نیالے نے بھی سمہ دھان کا راہ نہیں نکالا سرو اونچ نیالے میں بھی برسوں سے معاملے لمبت رہے اس کا کوئی راہ نہیں نکل پایا لیکن کیندر کی کیندر کی حکومت بھاری 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 کی ڈی کے نیترت میں جو کیندر میں سرکار بنی اتنے دینوں کے اس بیباد کو اپنے خوصل میں ترتو کا پڑچے دیتے ہوئے سمدھان کر کے دیش کی جنتہ کو یا حکومت نہ بتا دیا کہ ہمیں سرکار چلانے کی چھمتہ ہے ہمیں بیباد کو سمات کرنے کی چھمتہ ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا یہی آروک ہے اس کندر سرکار پر پوکرن میں جو بمبی سپورٹ ہوا اس سمیہ بھی بیپکش کے لوگ بہت ہائی توبہ مچا رہے تھے آخر کیوں ہائی توبہ کا قارن کیا تھا اس سمیہ جو پکرن میں جو بھی سوٹ ہوا یہ کوئی پہلے بات نہیں اندرہ جی کے بھی جمانے میں ہوا تھا لیکن انہوں نے پردھان منتری نے اپنے ایک چھا سکتی کا پڑچے دیا اور انہوں نے بشو کے بڑے بڑے دیشوں کو یہ بتانے کا پریاس کیا کہ ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے لیکن اگر کسی نے ہمارے سیمے پر ہاتھ لگایا تو ہم چک بیٹھنے والے نے یہ محتور جواب دینے کا کام کریں گے کیا یہی آروپ ہے کندر سرکار پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پردھان منتری جی گئے پاکستان بس پر چرکر ایک جانے کے پہلے لوگوں کے مند میں ترہ ترہ کی سنکہ تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کندر سرکار کا ڈراما ہے لیکن جس ڈھنگ سے پردھان منتری جی گئے جس ڈھنگ سے پاکستان میں لوگوں نے سواگت کیا اس تحاہ آج ہندوستان کے گھاؤں کے گریب مسلمانوں کے مند میں جس ڈھنگ سے ایک بسواست پیدا کرنے کا کام مطل بھی آج بات پہ انہیں کیا ہے دلی سے اور پاکستان میں جا کر یا یہ خداہرن ہے اجادی کے بعد سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ایک آدم بسواست جگایا ہے انہوں نے دیس کے مسلمانوں کے پر تھی جو پاکستان کے مسلمانوں کے پر تھی انہوں نے ایک بسواست پیدا کیا ہے انہوں نے ایک مطرتہ کا اس کو دھلوا دیا گیا ہے انہوں نے کبھاؤں کو کبھاؤں کیا ہے یہی انہوں نے سواست پیدا کیا ہے سینہ کے کسی منگ نے بیچ کو سیلوٹ نہیں کیا یہی بڑکی شرم نہیں آتی ہے آپ لوگوں لاغ نہیں لگتا ہے شرم نہیں آتی ہے یہ انہوں نے پاکستان پر گئے تھے اس کو دھلوا کے پویتر کیا ہے یہ انہوں نے پاکستان سے بولتے ہو گیا ہے ہم پاکستان کے طرف سے بول رہے ہو گیا دھلوا کے کیا گیا جاتے ہیں اس میں پردان منطری کا کیا دوست ہے اس دیش کے مسلمانوں نے اس سیاترہ کا سواگت کیا ہے اور پاکستان کے بھی بہمت مسلمانوں نے سواگت کیا ہے لیکن جو پاکستان کے آتنکبادی لوگوں کے جو ایجنٹ لوگ ہیں اس دیش میں بھی ان کو اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں صحابتی جی اس لئے ہم صحابتی جی کہنا چاہتے ہیں اس لئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے